عید الازحاء کے موقع پر قربانی کرنا اس عمل کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورت الحج آیت نمبر چونتیس میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَزْقُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اور ان کو زبا کرو جو جانور اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمائے عید الازحاء کے موقع پر قربانی والے عمل کا فریضہ ادا کرنا کتنا اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عمل شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آج تک یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ دیکھیں جب سے دنیا قائم جب سے اللہ تعالی نے اس انسانیت کو وجود دیا اس دن سے لے کر آج تک ہر امت میں یہ قربانی والا عمل چلتا آ رہا ہے اللہ تعالی نے صورت الحج آیت نمبر چونتیس کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَزْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْحَامِ اللہ تعالی فرمانے ہیں کہ جو جانور جو چوپائے ہم نے تمہیں عطا فرمائے ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو زبا کرو یعنی اپنا قربانی والا فریضہ ادا کرو اب اللہ تعالی نے اس سے آگے فرمایا لَيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ اللہ تعالی کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ تعالی کو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ تم یہ قربانی ادا کرو وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اس سے مراد کیا ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا تو جو ہمیں اللہ تعالی نے جان عطا فرمائی جو میرے اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہمیں ضرور اس جان کی وجہ سے ایک اپنی جان کی قدر ہوگی اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے اللہ کا خوف دل میں آئے گا